ہیلو نمستے دوستو آج ہمس کو بتائیں گی مومفلی اور جو کوکونٹ پاورڈر ہے اس سے کس پرکار سے پیٹے بنائیں جو مومفلی ہیں ہم نے لے لی ہیں یہ آپ کسی بھی بازار میں دکان کے اندر کھرید سکتے ہیں بہت ہی جلد میں لائیں گی اور جو اب ہماری کڑائی ہے اس کے اندر ہم نے اس پرکار سے مومفلی ڈال لی ہے کڑائی کو ہم نے پہلے سے اکرم کر لیا تھا اب ہم جو ہماری مومفلیاں ہیں انہیں اتنا ہی سیکھنا ہے جب تک ان کا جو رنگ ہے وہ براؤن رنگ کا ہو جائے اور ان کا جو چھلکہ ہے بہت ہی آسانی سے نکل جائے ہم کو صرف اتنا ہی اس کو سیکھنا ہے اور کچھ اس پرکار سے ہماری جو مومفلیاں انہیں چلاتے رہیں گے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری مومفلیاں ہیں وہ اچھے پرکار سے سیکھ چکی ہیں جو ہماری مومفلیاں ہیں ان کو اتار لیں گے کڑائی کو ہمیں اتار لینا ہے اور جو ہماری مومفلیاں ہیں انہیں اس پرکار سے پلیٹ کے اندر ڈال لینا ہے مومفلیوں کو ڈالنے کے بعد جو ہماری مومفلیاں ہیں انہیں ہم نے چھیلنا ہے مومفلیوں کو دیکھ سکتے ہیں تھنڈا کر دیا ہے انہیں ہم نے رکھ دیا تھا پلیٹ میں تھنڈا ہونے دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی پرکار سے اس کا جو چھڑکہ ہے آرام سے نکل رہا ہے آپ کو بھی بلکل اسی پرکار سے دونوں ہاتھوں کی ساہتہ سے کچھ اس پرکار سے کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں اور آپ ضرور ایک برگ اپنے گھر پر اسے بنا کر دے گئے ہم جو ہماری موفلی میں ہیں انہیں اچھی پرکار سے پیچ لینا ہے ان کا پاورڈر بنا کر تیار کر لینا ہے موفلیوں کو بہترم دردرہ پیچنا ہے یہ سکتے ہیں جو ہماری موفلیاں ہیں وہ اچھی پرکار سے پیچ چکے ہیں اب ہم جو ہمارا پین ہے اسے گیس پر رکھ کے گرب کر لیں گے اور اس کے اندر ایک کٹوری شگر کی ایڈ کریں گے شگر ہمیں ایک کٹوری ہیڈ لے گی ہے اب ہم جو ہماری شگر ہے اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے پانی آپ کو بہت ہی کم دالنا ہے ایک کپ دالنا ہے صرف آپ کو اسے جو ہماری چاسنی ہے ایک تار بن جائے اتنا آپ کو پانی دالنا ہے اب جو ہماری چاسنی ہے اس کے اندر جو سکر ہم سے اچھی پرکار سے چپدے پتہ داتیں بٹا جینا ہے اور اسے اچھی پرکار سے گھو لینا ہے ہمیں کچھ اس پرکار سے چلاتے رہنا ہے ہمیں اگدم ایک تار چاسنی بنانا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری چاسنی ہے وہ گرم ہونے لگی ہے اور جو ہماری شکر ہے وہ اچھی پرکار سے گھولنے لگی ہے اس کے اندر آپ کو بلکل اسی پرکار سے چلاتے رہنا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری چاسنی ہے وہ لگ بگ بن کر تیار ہے جو ہم نے اس کے اندر شوگر ایڈ کی تھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اچھی پرکار سے گھول گئی ہے اور یہ تیار ہے اب ہم نے اس کے اندر جو ہم نے موفلی پیسہ ہوا پاورڈر لیا تھا موفلی کا وہ ایڈ کر لیں گے ہم نے موفلی کے پاورڈر کو دردرہ پیسہ ہے اب ہم جو ہمارے موفلی کا پاورڈر ہے اسے اس پرکار سے چاسنی کے اندر ملا لیں گے اور اسے کچھ اس پرکار سے چلا لیں گے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے کوکونٹ پاوڈر آپ گھر پر بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں ناریل کو کس کر اور یا پھر آپ بازار والا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم جو ہمارے کوکونٹ پاوڈر ہے اسے اچھے پرکار دیں جو ہمارا پیسٹ ہے اس کے اندر ایک لکھرک پرکار شاہب کو بھی کرنا ہے اس کے بعد جو ہمارے پیسٹ ہے اس کے اندر ہمیں آدھی کٹوڑی ملائی کی ایڈ کرنی ہے ملائی کی ایڈ کرنے سے جو ہمارا پیٹھے بنیں گے وہ بہت ہی سوادسٹ بنیں گے ملائی سے جو ہمارے پیٹھوں کا سواد ہے وہ بہت ہی پڑیا آئے گا آپ کو بھی بلکل آدھی کٹوڑی ملائی کی ایڈ کرنی ہے اس کے اندر اور کچھ اس پرکار سے گمار لینا ہے اور جو ہمارے مومفلی اور ناریل ہے اسے پرکار سے پکا لینا ہے اکاتے وقت ہمیں دھیان دینا ہے کہ یہ نیچے سے جلنا چاہے سے کچھ اس پرکار سے چلاتے رہنا ہے ہمارا پیسٹ ہے وہ چکا ہے اب ہم اسے تھوڑوں ساتھ جس پرکار سے گلے گناہ جو پیسٹ ہے اس کے اندر گھی لگا لینا ہے تاکہ جو ہم پیسٹ جس کے اندر جمائیں گے وہ اچھے پرکار سے ٹرکار سے نیکل جائے اور ایک دن سیپریٹ ہو جائے ہمارا پیسٹ ہے اس پرکار سے جو گھی لگا لیا تھا اس کے اندر اس پرکار سے پیسٹ کو ایڈ کریں گے آپ نے کوئی دی کیجئے میں آئل کا بھی اس دماغے کر رکھتے ہیں لیکن جو ہمارے پوٹے بنیں گے وہ بلکل ہی سوابسٹ اور ہیلی بنیں گے آئل سے جو پوڑا سا پیسٹ پوڑا صحیح تو آتا ہے لیکن اتنا اچھا نہیں آپ آتا اب ہم جو ہمارا پیسٹ ہے اسے اچھا پرکار سے سیٹ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی بلکل چمچے کی ساہتہ سے کچھ اس پرکار سے دپا کر سیٹ کر لینا ہے ہمیں بلکل اس پرکار سے پیسٹ کو جمع لینا ہے بلکل آپ کو بھی اسی پرکار سے سیٹ کر لینا ہے چلچے کی ساہتہ سے تاکہ جو ہم شیٹس کاٹیں وہ اچھی طریقے سے کٹ جائے اور اسے آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکیں اب ہم جو ہمارا دیکھ سکتے ہیں جو پیسٹ ہے پیٹے کا وہ اچھی پرکار سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم جو ہمارا پیسٹ ہے اسے تھنڈا ہونے کے لیے رک دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے بلکل آپ کو اس پرکار سے اسے سیٹ کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پیٹے کا پیسٹ ہے وہ اچھی پرکار سے چپ ج residence ہے اب ہم اسے پیسٹ میں کاٹ لیں گے آپ کسی بھی شیپ میں اسے کاٹ سکتے ہیں بلکل اس پرکار سے آپ کسی بھی شیپ کے اندر اسے کاٹ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے جو ہمارا پیسٹ ہے وہ آرام سے کٹ رہا ہے اور یہ بہت ہی سوڈیسٹ بندی آپ ایک پر ضرور اپنے گھر پر اسے پرائے کر کے دیکھیں ہم اس پر کاجو اور بادام کاٹ کے لگا لیں گے اور اسے سرو کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں I hope so تو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبا لیں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد